مرائی سیئر مارکٹ کی ایک لیٹس نیوز سیئر مارکٹ اس اون انوانسمنٹ ٹپس نفٹی کا ورطمان پی ای دے رہا ہے تیجی کے سنکیت جانیے کس اچائی تک جا سکتا ہے بازار پوری خبر نفٹی پی ای اکتی دسملو بیالیس پر آ گیا ہے جسے اگر پچھلے ٹریڈ مارکٹ کے ساف سے دیکھے تو بازار کراس ہو جانا چاہیے مارکٹ کے کریش ہونے کا ڈر ٹریڈز کو لمبا جانے سے روکتا ہے اور نویشک بھی نویش کرنے سے ڈرتے ہیں نفٹی پی ای کا یہ آکڑا بازار میں ڈر پیدا کرنے کے لیے ہر وارس اپ ایپ گروپ میں تیجی سے پرساریت ہو رہا ہے آئیے جانتے ہیں کہ اس میں کتنی سچائی ہے جب بھی نفٹی پی ای اٹھائیس کے پار گیا ہے تو بازار میں مندی دکھی ہے پچھلی بار جب نفٹی پی ای اٹھائیس دسملو سات پر آیا تھا جب مندی آئی تھی اور ہم نے آپ کو بارہ ہزار چارٹھ سو پر لانگ ایکزٹ کرنے کا سنکیت دیا تھا ہم دس ہزار سے ادھک کے اسطر پر تھے اور بارہ ہزار چارٹھ سو کا اسطر ایکزٹ کے لیے ایک اچھا اسطر تھا ہمیں وائرس کے پرکوپ کے بارے میں کوئی انوان نہیں تھا اور پھر نفٹی گر کر سات ہزار پانسو تک آ گیا پھر ہم نے بازار کو باریکی سے ٹریک کیا اور ہم نے سات ہزار پانسو پر دس ہزار پانسو تک کے اسطر کے لیے باری نویس کا سجاؤ دیا اس کے بعد ہم نے نفٹی کو دس ہزار پانسو کے اوپر آتے دیکھا ہمیں آر آئی ایل کے سٹیک سیلز کا بھی کوئی انوان نہیں تھا جس کے چلتے بازار میں کافی تیزی آئی اور یہ ہے گیارہ ہزار تین سو کے اسطر پر آ گیا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا کسی کو اکتیس دسملو بیالیس پی ای پر نمیش کرنا چاہیے جبکہ تتھی بتاتے ہیں کہ بازار ہمیسہ اٹھائیس اور انتیس پی ای کے بیچ ہی کریس ہو جاتا ہے اس لیے ہم نے پاٹکو کے سامنے صحیح استثیر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے آئیے دیکھیں نفٹی پی ای انوپات کون کتنا بتا رہا ہے نس ای اکتیس دسملو بیالیس بلومبرگ چھبیت دسملو تیرانوے سی این آئی ریسرچ اکیس دسملو پیتالیس ہم اس انتر کے بارے میں چرچہ کریں اس سے پہلے یہ جان لیں کہ جب نفٹی بارہ ہزار چار سو پر کریس ہوا تھا تب پی ای اٹھائی دسملو ساتھ تھا ویت ورس دو ہزار بیس اور اکیس کی پہلی تیمائی کی کمائی جب شید ہی مائنے رکھتی ہے کیا ویت ورس دو ہزار انیس اور بیس کی کمائی مائنس میں تھی جو نفٹی پی ای اکتیس دسملو بیالیس پر آگئی یہاں بلکل اس پشت ہے کی کورونا وائرس کا پرکوپ کیول ویت ورس دو ہزار بیس اور اکیس کی پہلی تیمائی پر ہوا ہے نہ کی ویت ورس دو ہزار انیس اور بیس پر ویت ورس دو ہزار انیس اور بیس کی کمائی پوزیٹیو رہی تھی تو دوستو یہ بڑی نیوز آپ کو دینک جاگرن میں دیکھنے کو مل جائے گی خبر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں دھنی آواز جائیں جائے بار